بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح ہم عام طور پر ایک لفظ یوز کرتے ہیں کہ فتنہ فساد ایسا نہیں یا ہمیں مراد ہے کہ ازمائش ہے یہ اولاد بھی آپ کے لئے ازمائش ہے اور مال بھی آپ کے لئے ازمائش ہے جب بہت زیادہ ہمارے پاس مال آتا ہے تو اس کو ہم خرچ نہیں کرتے یا اولاد کی سہولتوں کے لئے ہم پیسہ کمانے کو ایسی ترجیح دیتے ہیں کہ ہم سورس آف انگم کو دیکھتے نہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کس طریقے کے ساتھ آ رہا ہے یا ہم اس طرح کرتے ہیں کہ حلال طریقے سے بھی پیسہ کمانا ہو لیکن ہم اس طرح اس کو جوڑتے جاتے ہیں جو ہمارے اوپر دینی فرائض ہیں جس طرح حج کرنا اور صاحبِ استعداد پر یہ فرض ہے اور زکاة دینا صاحبِ استعداد پر ایک فرض ہے یہ ٹھیک ہے نا ہم وہ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے ہمارے جو نیبرز میں ہمارے ہمسائے ہیں وہ کس حالت میں ہیں اس کو جاننا جو ہے نا ہم گوارہ نہیں کرتے تو اس طرح کا پڑا ہوا مال اور وہ اولاد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کے زندگی نہ گزارے یہ دونوں آپ کے لئے ازمائش بن جاتے ہیں ٹھیک تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم اتنا پیسہ کمائیں اتنا پیسہ کمائیں کہ ہمارے جانے کے بعد جو ہمارے بچوں کے لئے یہ دنیا بہترین دنیا ثابت ہو جو کہ آپ کے جانے کے بعد پتہ نہیں ان کے لئے بہترین ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو وہ بات کا معاملہ ہے لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اتنا زبردست اتنا زبردست تیار کریں اتنی زبردست ان کی تربیت کریں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ دنیا کو بہترین اولاد دے کے جائیں ٹھیک ایک تو یہ ہے کہ ہم دنیا بے محنت کریں اور جانے کے بعد بچوں کو بہترین دنیا دے کے جائیں جس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کا آپ کو فائدہ ہونے والا کی نہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں بے اتنی محنت کریں کہ اپنے جانے کے بعد دنیا کو بہترین اولاد دے کے جائیں تاکہ وہ آپ کے لئے بہترین صدقہ جاریہ بن سکے تو اولاد آپ کے لئے ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے اس کی پرورش تربیت کے لئے آپ نے اپنے سورس آف انکم پر فوکس کرنا ہے کہ آپ کس طرح کا آپ کا ذریعہ معاش آپ کا کیا ہے اور آپ بچوں کی جو تربیت کے دوران آپ بچوں سے جو ڈسکس کرتے ہیں وہ اس کو اس میں فرائض کے علم کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں فرائض کے علم کو ہم سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے اور اپنے سورس آف انکم پر فوکس رکھنا چاہیے کہ آیا میں حلال کمارا ہوں اور میرے بچے حلال کھا رہے ہیں ان چیزوں میں اگر ہم فوکس کریں گے تو ہم دنیا کو اپنی بہترین اولاد دیکھ جائیں گے اسی طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہیں اس کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ